زلہ رمبن کے اس وقت میں ہیلا پنچائت کے اندر موجود ہوں زلہ رمبن کے سب ڈیویجن گول کے ہیلا پنچائت واضح آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت ہیلا کے مقام پہ میں موجود ہوں جہاں پہ کافی سارے جو پنچائت کے نمائندے وہ یہاں پہ موجود ہیں عوام ہیلا یہاں پہ موجود ہے اور تمام تر کچھ ڈپارٹمنٹ کے آفیسران بھی یہاں پہ موجود ہیں ناظرین ساتھی ساتھ بتانا چاہیں گے یہاں پہ جو خاص طور پہ جن کی آمد ہوئی ہے ڈی ڈی سی کانسلر سکھی محمد جی گول ڈی ڈی سی کانسلر ہیں سکھی محمد جی یہاں پہ موجود ہیں گنڈی دارم بلاک بی ڈی سی چیئرمن جاوید اقبال مناز صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کے علاوہ عبدال گنی سرپینچ جی یہاں پہ موجود ہیں کچھ پینچز بھی یہاں پہ موجود ہیں عوام کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں ناظرین ہم آج اس علاقے میں آئے ہیں اور خاص طور پہ ان جو پنچیتی نمائندگان ہیں اور ڈی ڈی سی کانسلر ہیں اور بی ڈی سی چیئرمن یہاں پہ موجود ہیں خاص طور پہ ان کی آمد ہوئی ہے سب سے بڑا جو مدہ ہے وہ ہمارے نظر میں یہاں کے روڑ کا مسئلہ ہے ناظرین ملک کو آزاد ہوئے تقریباً سات دہیاں گزر چکی ہیں لیکن نبے کی دہائی کے بعد لگاتار یہ لوگ اپنی بنیادی سولیات روڑ کی مانگ کر رہے ہیں اور وہاں کہیں بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی ناظرین اگرچہ دو سال پہلے اس روڑ کا کام لگا ہے لیکن سوست روئیے سے وہ وہیں ٹھپ ہے سنگل دان کے اندر انڈی دادم پلاک کے اندر لوگ جو ہیں اس وقت ٹرین کی پٹری بچتی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہیں ہیلا کے عوام جو ہے اس کے بریکس ٹھیک ایک طرف میں ابھی اپنے بنیادی جو روڑ ہے اس کی مانگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کتنا سوتیلا سلوک ہو رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ ان لوگوں نے کیا کیا کوششیں اور کاوششیں کی ہیں خاص طور پہ آج اپنے درد سنانے کے لیے یہاں پہ جو نمائندے موجود ہیں میں سب سے پہلے سکھی محمد جی یہاں پہ موجود ہیں عوام کیا کہہ رہی ہے آپ سے وہی شام اگم کا علم وہی منتظر نگاہیں ہم تو عزل سے دیکھ رہے ہیں تیری واپسی کی رہے ہیں اسلام علیکم آداب آج ہم نے یہاں حیلہ پنچائد دارم بی کا دورہ کیا ہے پنچائد سسٹم کے سب ہی الیکٹڈ جو ممبرز تھے بی ڈی سی چیئرمن ہمارے یہاں ہیں سرپینچ حیلہ عبدالگنی کچرہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں ممبرز جو ہیں پنچائد کے وہ یہاں پہ موجود تھے اور دورہ کیا ہے اور پبلک کی جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر زیرے گور کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پچھلے چار پانچ سال سے ایک روڈ جو ہے تتہ پانی سے ہیلہ کے لیے جس کا کام شروع کیا گیا تھا اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ٹھیکے دار ہے وہ سرینگر کا ہے اور اس کا جو سائیڈ ٹھیکے دار رکھا ہے اس نے وہ بہنحال کا ہے اور اس نے کہیں مہور سائیڈ میں بھی کام لیا ہے میں میڈیا کے تھوڈ ڈیسٹرک چیئر پارسن ڈی ڈی سیز ڈاکٹر شمشات سائبہ جی کو ڈیوٹی کمیشنر رامبان جی جناب مسرد علم صاحب کو اور ایل جی صاحب کو یہ رکیسٹ کرتا ہوں کہ یہ روڈ جو ہے اس کا کام بہت جلدی سے جلدی شروع کیا جائے اگر وہ ٹھیکے دار یہاں پہ کام نہیں کرتا ہے تو میں ڈی سی صاحب کو یہ رکیسٹ کرتا ہوں کہ اس کا جو ٹھیکے داری کارڈ ہے وہ سیز کیا جائے اور دوسرے کسی ٹھیکے دار کو یہ کام دیا جائے تاکہ ان کی جو پرابلنس ہیں کافی سالوں سے جو ہے یہ ختم ہو سکے یہی اسی طرح کا سلوک جو ہے کنٹریکٹر کی جانب سے کلی مستہ روڈ پہ بھی یہی حال ہے سیم اور ٹھیکڈار صاحب کی وہاں پہ بھی جو ہے ناکس کار کردگی اور لاپروائی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیا کچھ ٹھوس قدم اٹھائے بھی گئے ہیں یا بیان بازی میں نے اس کے بارے میں پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ کے افسران سے بھی بات کی ہے تو جو کلی مستہ جا رہا روڈ جو ہے اس کا وہاں پہ مزدور چلے گئے ہیں اور جو پل بنانے کے لیے ہے جو ٹھیکے دار ہے وہ الگ سے وہاں ٹینٹ لگیں گے وہ کام وہاں پہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی میں بہت بہت خیر مقدم ہوں پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ کا وہاں جیز اور اے ڈیو وغیرہ ہر وقت وہاں پہ جا رہے ہیں میں بھی وہاں جا رہا ہوں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ روڈ جو ہے وہ پل جو ہے اس کا جلدی سے جلدی اس کا کام شروع ہو جائے ہمیں امید ہے کہ آگاست کے اینڈنگ تک یا سبتمبر تک ہمیں امید ہے کہ وہ پل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ فیس کا اس کا جو کام ہے وہ شروع کیا جائے گا سکھی صاحب لوگوں کا جہاں پہ اعتراض ہے ابھی تک آپ لوگ یہاں لوگوں سے ملے ہیں عوام سے ملیں ہم پنچائتی نمائندوں سے ملیں سرپینچ صاحبان اور یک زبان لوگوں نے یہی کہا ہے کسی ایسے کنٹریکٹر کو لانا ہوگا جلدی پراغرس دکھائے کوھلی ایک ایڈٹ ہے ٹنڈل ہے اس کا ریلوے کا وہاں تک روڈ آرےڈی ہے تو ہم نے پی ایم جی ایس وائی میں بھی ایک پلان دیا تھا پہلے کہ چار پانچ کلومیٹر کا ایک ٹوٹا جو ہے ہمیں دے دو ڈائریکٹ ہیلا سکول سے ہوتے ہوئے ڈگناڑی تک وہ جہاں پہنچے مجھے امید ہے کہ وہ اپرو ہو کے آئے گا ہم کوہلی بایا کوہلی سے بھی یہاں کے لیے گاڑیاں چلیں گی کم سے کم گاؤں میں گاڑی تو آئے گی لیکن جو نیچے کا ہے جو پرانا سسٹم ہے اس کے لیے ہم ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہی مہتبانہ اپیل کرتے ہیں اور دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ایک دودھ راز علاقے میں نہ تو یہاں پہ ڈسپنسری ہے اور نہ ہی یہاں پہ روڈ ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے یہ ایک لیڈیز جو جس کو ڈیلیوری کیس تھا بیمار تھی یہاں سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو چار پائی بھی اگر یہاں سے پبلک نے لے گئے اور اس کی راستے میں ڈیتھ ہوگی چار بچوں کی ماں تھی تو میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے سب ہی افسران سے پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ کے اور ان ٹھکداروں سے بھی میں ریکیسٹ کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کو بھی بہن ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب کے سامنے بھی آپ اٹھاؤ گئے کیا ڈپٹی کمیشنر صاحب کے سامنے میں نے کئی بار یہ روڈ کا جو برالا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ بھی اے ڈبلیو ایکسن وغیرہ سب تھے ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں میں نے ایک ہی بات کی تھی ہیلا روڈ کی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے جب میں نے اچھی طرح سے اس کی جان شروع کی تو ٹھکے دار جو ہے وہ ایک نکمہ آدمی ہے وہ کسی قسم کا کام کر کے راضی نہیں ہے اس نے دوسری جگہ میں مہور وغیرہ میں کام لے رکھے ہیں اور یہاں ایک مشین ہے اس کا تیل لوگوں سے مانگ مانگ کے وہ تیل برتا ہے کبھی اس کی پائپ کا بہنہ کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے دیگر کتنے ایک ایشوز ہیں روڈ کے علاوہ یہاں پہ اس میں ایک زمیندار ہے جو تارو تارو نام کا ہے جی 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 ان کا مکان کا کمپنسیشن کا کیا ہے ان کی مکان ان کا جو کمپنسیشن ہے پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فائل تیار کریں وہ فائل ہمارے پاس لائیں ان کا جو مکان ڈیمیج ہوا تھا ان کا اس کو محفظہ ملے گا اور پہلے بھی اس کو ان کو دیا ہے لیکن میری نظر میں ان کو بھی اتنا ڈیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی فائل ہم تیار کروائیں گے ہم گورنمنٹ سے ان کا محفظہ دلائیں گے ہمارے بڈی سی جعوید مناث صاحب یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ہم تینوں مل کے وہاں پہ بھی جائیں گے اس کے پاس اس سے فائل تیار کروائیں گے پٹواری گردورز کو ہم وہاں پہ موقع بر لائیں گے کتنا نقصان ہے ہم اس کے محفظے کے لیے ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن سے مطلب محفظہ بنانے کے لیے کوشش کریں گے کہ ان کو اس کا کمپنسیشن ملے سوال آپ سے پوچھیں گے سکھی صاحب ابھی آپ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جگوں جگوں پہ آپ گئے ہیں تو آگے کہاں تک ہے یہ دوروں کا سلسلہ کہاں تک جانا ہے ہمارے ایک چولی جو کوویڈ کا دور تھا پچھلے میں ایک مختصر سی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ملازم جو تھے سرکاری یا ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے آدمی تھے جو ملازم تھے کہیں وہ اٹھارہ سے لے کر پنجتالی کے بیچ میں کچھ سرکاری ملازم تھے کچھ ہمارے پولیس کے بندے تھے کچھ فوج کے جوان تھے کچھ باہر نوکرییاں کر رہے تھے انہوں نے اٹھارہ سے پنجتالیس تک کوویڈ کے انجیکشن بھی لگائے ہیں ویکسین جو ہے وہ کروائی ہے اس کے علاوہ جو پی آرائیز کے ممبر حضرات تھے بی ڈی سیز تھے جو اس میں پنتالیس انڈر آ رہے تھے انہوں نے بھی کافی دیر سے دو دو ویکسین کروائی ہیں ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے میں اس کے ریلیٹڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رومرز پھیلا جا رہے ہیں ویکسین کے بارے میں ایسا نہیں ہے ویکسین اچھی ہے میں نے دو بار کروائی ہے کچھ نہیں ہوا موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگلا دورہ کہاں تک ہے لیکن کوویڈ کے دور میں ہم جو دورہ علاقے کا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکے فیلحال اگر تھوڑا یہاں پہ کیسوں کی کمی آئی ہے تو ہم جو ایسا پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم الگ الگ علاقے میں جائیں گے جیسے کل کا دورہ ہمارا بحمدہ سا پنچائد کا ہے اور اس کے بعد نیکس جو ہے کلی ماستہ اور گنڈی گگڑ سلہ کا بھی ہوگا لیکن کل کا جو ہے پروگرام ہمارا بحمدہ سا پنچائد کا ہاں وہاں سے فارق ہونے کے بعد کل شام کو امید ہے کہ ہم گاگرہ میں جائیں گے ناظرین یہ دیکھ لیا ڈی ڈی سی کانسلر سکھی محمد جی ہمارے ساتھ خاص طور پر بات کر رہے تھے آج ہیلا کے عوامی مسائل کے بارے میں ہم خاص طور پر آج ہیلا کے سرپینچ جو ہے عبدالگنی جی سے بات کریں گے کیا کچھ اہم مددے تھے جو آپ نے ڈسکس کیے رضا بھائی سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لیا اور ہماری بات کہیں آلہ افسران تک پہنچے آج کا جو دورہ تھا ہمارے ڈی 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 سی کونسل گول گنڈی دارم کا جناب ساکی صاحب کا سب سے پہلے ان کو ہم نے اپنی طرف سے مبارک بات پیش کی کہ جتنے کے بعد آج پہلی بار آئے لیکن کیونکہ لاکڈوں بھی تھا اس کاراں یہ آنی پائے تو آج بھی ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے یہاں مدے ہیں جیسے پھوشت آفال یہاں جو روڈ جو ہے جو تدہ پانی ٹو ہلا کے لیے روڈ ہے دوزار اٹھارہ میں شروع ہوئی ہے لیکن چار کلومیٹر تک ہی کٹنگ ہوئی ہے وہ بھی تھگے دار جو ہے وہ سنگر کا ہے وہ کام بہت ڈیلے کرتا ہے ہم نے اس کا پورا سپورٹ دیا پورے گاؤں نے رہا سوال کی وہاں ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ لوگوں سے کوئی درپیش مشکلات آتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک جنرمن ڈیمانڈ ہے اس کی جس شخص نے وہاں جسپورٹ ڈالا ہے وہ ایک جنرمن ڈیمانڈ ہے کیونکہ آپ پبلکہ بھی نقصہ اس کا ذمہ دار تھکے دار کو ہی ٹھہراتے ہیں میں تھکے دار کو ٹھہراؤں گا جو قدرتی وسائل تھا وہ تھے پانی وہ یہ مہربانی کی وجہ سے ہمارے پانی جو ہے زمین دوز ہو گئے ہم نے ہم اس سے بھی کھو گئے آپ پندرہ سال اس ڈپارٹمنٹ کو چلتے ہوگے ریلے دپارٹمنٹ کو پندرہ سالوں میں ہر پانچائت نے اپنا اپنا مفاد لیا چاہے وہ دارم ہے چاہے وہ سنگلدان ہے چاہے وہ دلوا ہے چاہے وہ سمڑ ہے لیکن میری ایک پانچائت ہے آپ نے نہیں لیا جو کٹی ہوئی بلکل نہیں اس میں نہ انہیں ملازم لگایا نہ ہمیں فائدہ دیا تو جو ہمارا پانی تھا قدرتی وسائل ان سے بھی ہمیں محروم کر دیا اب ہم یہ سارا جو پانی کا قصور ہے وہ ریلے دپارٹمنٹ کے اوپر سارے لگاتے ہیں اب ہم نے ساکیس صاحب سے بھی درخواست کی انہیں اپنے سپاس نامے میں لکھ دیا کہ کم از کم آنے والی نسل جو ہے یہاں مجھے لگتا ہے اسلام علیکم رضا بھائی دیکھو یہاں پہ جس بندے سے بھی پوچھیں گے یہاں پہ ہر بندے کے موں سے نکلے گا ایک ہی روڑ کی بات نمبر دو نکلے گی ڈسپنسری ہمیں تو حد سے بھی زیادہ ضرورت ہے روڑ کی روڑ تو ٹھیکے دار چار سال سے کام کر رہا بھی دو کلومیٹر روڑ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو یہی ہماری ڈمارڈ رہی ایڈمیٹیشن سے یا ہمارے جہاں پہ آپ لوگوں کا سیمٹ بجری یا کیریج مکان بنانے میں کتنے میں وہ مٹیریلز یہاں ملتا ہے جی آپ بتانا چاہیں گے اسلام علیکم رضا بھائی میں آپ کی مادیم سے گورنمنٹ سے یہ اصدا کرتا ہوں کہ عرصہ دراز سے ہم نے آپ سے پوچھا کہ کتنے میں یہاں بجری پہنچتی ہے پانچ سو سو میں ایک ریتہ کا گھتا ہے ایک بیک دو ٹینہ پانچ سو کا دو ٹینہ یہاں ریتہ پہنچتا ہے بجری بھی وہی پانچ سو کا ہے یعنی پانچ گناہ زیادہ اور جتنی اس کی قیمت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ کریج لگتا ہے پھر جو وہ ان کا میٹیریل ہے وہ یہاں پہ پہنچتا ہے خاص طور پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے مکمل جو یہاں پہ سابقہ سرپینج گلام محمد جی یہاں پہ موجود ہیں میری آپ سے آپ کی مادیم سے لیٹرنر گورنر جینڈ کے سے گزارش رہے گی آپ کی مادیم سے کہ یہاں کی اجانتہ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لئے وہ ہے روڈ پی ایم جی اس وائی پی ایم جی اس وائی روڈ تھا تاپانی سے جو ہے بسیکلی وہ کہیں سیکشن وہاں سے حالہ کے لئے نہیں ہے آپ نے پانچ سال گزارے کیوں روڈ کے بارے میں آپ نے چاتانی نہیں کی بہت زیادہ کی لیکن بٹال ان وین شنوائی نہیں کوئی سننے والا نہیں تو ان کی سنوائی ہوگی کیا انشاءاللہ ہوگی یہاں گورنر آج کل گورنر صاحب کا راج ہے مجھے یقین کامل ہے کہ یہ جب ہماری بات یہ آپ کی مادیم سے جہن کے گورنر صاحب تک بات پہنچے گی انشاءاللہ مجھے یقین ہے ایکشن ٹیکن ایمجیٹلی پکہ یقین ہے مجھے اس پر عمل درامت ہوگا اور ساتھی ساتھ میں آپ سے میں تھوڑے سے ایک اور گزارش کروں گا یہاں کے عوام کا پورا نقصان میری آپ سے آپ کی مادیم سے سرکار سے گزارش ہے اس کی تاقیقات کی جائے کیا ہونا چاہیے اس کی اس روڈ کی تاقیقات ہونی چاہیے گنڈی دارم کے بی ڈی سی چیئرمنن ہیں اور ہمارے روبرو ہیں اس وقت آج وہ بھی یہاں پہ لوگوں سے ملے ہیں مسئلہ مسائل کے بارے میں کیا جانا کیا دیکھا انہوں نے اور کیا کرنے جا رہے ہیں مزید سب کچھ بتانے کی کوشش کریں گے جاوید جی خیر مقدم آپ کا خیر مقدم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج ہمارا کم سے کم چوتھا دو رہا ہے میرے اپنے پنچائت دارم بی کا میں بی ڈی سی چیئر پرسن ہوں گنڈی بلاگ دارم کا آج عوامی مسائلز کو لے کے ہمارے ڈی 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 کونسلر ساکیم آمد صاحب ہمارے ہمراب بی تھے ہمارے ساتھ میں تھے ہمارے سرپنچ کافی سارے لوگوں کے جو برنگز ایشو ہے سارے لوگوں نے ابھی تک تفصیلین بات کی یہاں سب سے مین جو برنگز ایشو ہے وہ ہمارے روڈز کا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری ڈی سفنسری کا ہے اور اس کے میں جو پانی کی اگر ہم بات کریں پانی کی بہت زیادہ کلت ہے بیکاز آف جو ریلوے ٹنڈلز کی یہاں سے وجہ سے ہے جو قدرتی وسائل سے پانی کی جو سرپنچ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا ڈی ڈی سی کونسٹورنس نے بھی ذکر کیا وہ محروم ہے پانی سے اور میری یہ گزارش رہے گی کہ ملازم بھی کافی کام ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 132 لوگ جو اس میں ہیں اور بارہ وچر کا جو سسٹم ہے میری ایک مدبار مدبار ایک اپیل رہے گیا ہمارے لیفٹینن گورنر منوش سنہ جی سے کہ آپ جتنے کام ملازم رکھیں گے اتنا بہتر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ نوکریوں کا ازالہ کیا جائے اور جو کام کر رہے تھے بچارے سی پی ورکرز تھے ان کو کسی پریارٹائز کر کے ان کو لائے جائے تاکہ لوگ جو یہ پانی نہیں آ پا رہا ہے یہ کہیں نے کہیں ملازموں کی قلت کی وجہ سے اس وقت ہم اپنے پنچائز کے اندر دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں سی ایسار کا پیسہ لگنا چاہیے تھا وہ بلکل نہیں لگ رہا ہے ہماری علاقے کے اندر سے پروجیکٹ گزر رہا ہے چاہے دارم ہو چاہے ہیلا ہو یہ دو پنچائتوں کے بیس سے گزر کر جو آ رہا ہے اس میں پانی کا تدریس کیا جا سکتا تھا ہسپٹلز کا کیا جا کر سکتے تھے ہم لوگ اور اس لئے میں اپنے ڈی 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 ڈ کونسل سے بھی بورڈ میٹنگ میں ہم جب جائیں گے ان لوگوں کی جتنے بھی جنونسی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ ہماری فل فور کوشش رہے گی کہ ان کے ڈیمانڈز کو کسی نے کسی پائے تک میل تک لائے جائے پی ڈی سی چیئرمن جاوید اقبال مناز صاحب طور پر ناظرین آپ نے دیکھ لی کیا کچھ ہو رہا ہے ہیلا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر کلی مستہ کے اندر بھی ہم نے کلی مستہ کے بارے میں بھی بات کی ہے لیکن صرف مدہ ہے اگر سب سے بڑا مدہ یہاں پہ ہے وہ ہے روڈ بنیادی سولیات سے ابھی بھی لوگ ترس رہے ہیں دوسری طرف ٹرین کی پٹریاں بھی بیچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن این اگر اس طرف دیکھا جائے تو میرا سوال جو ہے این اسی مطابق تھا خاص طور پر ہم نے تمام رپورٹ تمام لوگوں کی اور جو پنچائتی نمائندگان ہیں ڈی ڈی سی کانسلر ہیں خاص طور پر میمان ہیں یہاں پہ ان سے بھی جو پوائنٹ آف ہوئی ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ناظرین اس خاص رپورٹ میں آپ رپورٹ کو شیئر کریے گا تاکہ ان لوگوں کے مسائل کا اضالہ جلد از جلد ہو پائے اس خاص رپورٹ میں لطیف رضا کو یہیں سے دیجئے اجازت میں پھر ملتا ہوں اگلی بار انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم وعدہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹ نیوز اور تو میں لطیف رضا چینل کیجئے سبسکراب تاکہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے